بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے بھارتی دوستوں کو نمستے آج کا جو وی لاغ ہے وہ میرے دل کی بات ہے بڑے انفارمل انداز سے میں کروں گا اور جو میرے باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں یا میرا دل جو محسوس کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیشے قدمت رکھ دیتا ہوں بنیادی طور پہ اگر میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ اگر ایران اور سعودی عرب دو آرک رائیولز ان دی میڈل ایسٹ اگر وہ دوست ہو سکتے ہیں تو بھارت اور پاکستان دوست کیوں نہیں ہو سکتے اگر جرمنی اور فرانس السیس اور لورین کی ہوتے ہوئے ان کی لڑائیاں چلتی رہیں اور اس کے باوجود اگر وہ دوست ہو گئے تو پاکستان اور بھارت کیوں نہیں دوست ہو سکتے اسی طریقے سے اگر پورا یورپ اپنے اختلافات کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے ان کے درمیان میں کنیکٹیوٹی ایک ریل روڈ اس کے علاوہ کنیکٹیوٹی ان کے درمیان میں ہے اور وہ اپنے ویزا کو انہوں نے نرم کیا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ہاں جا سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں تو پاکستان اور بھارت اور پورا سب کانٹینڈنٹ پورا ساؤت ایشیا کیوں نہیں کر سکتا فاریست ایشیا اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے آسیان بہت اوپر جا رہا ہے اس وقت جو یو ایس سٹریٹیجی ہے جسے ہم کہتے ہیں پیسیفک سٹریٹیجی وہ پیسیفک جو سٹریٹیجی ہے اس کی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مرکزی جو اہمیت ہے وہ تو آسیان کی ہے تو اگر آسیان اوپر جا سکتے ہیں اور وہ آپ اس میں اپنی اکانومی کو ایک ایشن ٹائگرز ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں اس میں انڈونیشیا اور ملائشیا ہے تو پاکستان اور بھارت کیوں نہیں کر سکتے بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے درمیان میں جو اختلافات ہیں پہلے تو یہ ایک سب کانٹیننٹ تھا اور سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہلے ایکزنڈر آئے اس نے پہلی مرتبہ ایک مملکت کو قائم کیا ایک کنیکٹیوٹی تھی ایریاز کے اندر لیکن وہ لیمٹیڈ ایریہ کے اندر تھے وہ اٹک کے ذریعے سے اس ایسے کے اندر آئے راجہ آمبوبی کے ساتھ انہوں نے ڈیل مار دی اور راجہ پورس نے انہیں ٹف ٹائم دیا اور یہ پہلی شکست تھی میرے خیال میں اور آخری شکست تھی جو ایلیکزنڈر نے کھائی تھی جس میں اس کا مشہور جو فاتح گڑا تھا وہ بھی مارا گیا تھا اس کے اندر لیکن ایک ٹف ٹائم دیا تھا اسی زمین کے ایک بیٹے نے اس وقت سے باہر سے آنے والی فورس کو اس کے بعد ہم چندرہ گپتہ کی حکومت دیکھتے ہیں چندرہ گپتہ جو ہے انہوں نے ایک مملکت کو قائم کیا جس کو آگے جا کے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اشوکہ نے جس کے اوپر آپ بھارتی دوستوں نے فلم بھی بنائی بنیادی طور پر یہ پاکستانی اسے ٹیکس اللہ سے تعلق رکھتے تھے کٹیلیا جس کا زیادہ تر ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا میجر گورے واریا اس کے اوپر ان کے نام کے اوپر انہوں نے تنگ ٹینک بھی بنائی ہوئی ہے وہ چندرہ گپتہ کے پرائم منسٹر تھے وہ بھی ہمارے اس ایریا کے ساتھ اسلام آباد جو کیپٹل پاکستان اس کے قریب جو ٹیکسلا ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو زمین تھی یہ تو چھوٹے چھوٹے پرنسلی سٹیٹس کے اوپر محیط تھی اور اس کے بعد پھر جب مسلمان آئے ہیں انہوں نے ٹریڈ شروع کیا ہے مغل سے لے کر سلیر لنکا تک ان کے ویئر ہاؤسز تھے ان کے ٹھکانے تھے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز تھے یہاں کے نیٹیو لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا بیگاز وہ خوشحالی کا باعث بنے تھے یہاں پہ ٹریڈ اور ویلتھ لے کر آ رہے تھے اور پھر جو مسلمانوں کی امپائر تھی جو اسپیشلی میں مغل امپائر کا ذکر کروں گا جس میں بہت بڑے رولر جیسے اکبر رہا جیسے بابر رہا بعد میں شاہ جہان آیا تو موسٹ ایکسٹینسیو جو سب کانٹیننٹ کی جو امپائر اور پاور تھی وہ شاہ جہان کے وقت میں تھی اور پوری دنیا کی اندر جو بھارت تھا یا یہ سب کانٹیننٹ جو تھا مغل امپائر جو تھی یہ بلو برڈ کے نام سے جانی جاتی تھی بنیادی جو وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ ایک کوہسب نیس تھی سوسائیٹی کے اندر یعنی آپ اسے اندازہ لگائیے میں اکبر کی جو گورمنٹل پالیسیز ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جہاں پہ دیوالی بھی جہاں پہ محرم بھی جہاں پہ ربی اول بھی ساتھ منایا کرتے تھے اور میرے خیال میں جب آپ امپائر چلاتے ہیں اور مملکتیں چلاتے ہیں تو اس وقت آپ نے آپ کو ایک سوسائیٹل کوہسب نیس رکھنی چاہیے اور اس کی گورمنٹل پالیسیز بھی سی طرح تھی جس کو بعد میں تھوڑا سا ڈی فیم کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے دینِ الٰہی انٹروڈیوز کروایا انہوں نے کوئی دینِ الٰہی انٹروڈیوز نہیں کروایا تھا بلکہ اس وقت جو مجدد الافثانی تھے مجدد الافثانی نے جو اپنا ایک کمپین چلائی وہ کمپین جو ہے وہ جو مملکت کے جو امور تھے اور جو معاشرتی جو ہم آنگی تھی وہ کسی حد تک ڈسٹرب ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ لوگوں کو یہ دیوالی وغیرہ نہیں منانی چاہیے میرے خیال ہے جہاں پہ ریاست ہوتی ہے تو ریاست کو سب کا کام کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک پلس پوائنٹ اپنے بھارتی دوستوں کے لیے میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ طاقت جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی اس پورے خطے کو مسلمانوں نے مسلمانوں کی امپائر نے اروج پہ پہنچایا پورے دنیا میں مشہور ہوئے ایک پیسے کے حوالے سے خوشحالی تھی اور ایک ملٹری پار بھی تھی اسی وجہ سے یورپینز ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے انہوں نے ویسٹ انڈیز کو دریافت کیا اور بعد میں یہاں پہ آئے اس سے پہلے عرب سائے اس سے پہلے ترخون آئے اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو الیکزنڈر جو ہے گریکس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے لیکن جو مسلمانوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے اپنی تلوار کے زور کے اوپر انہوں نے پاور کے زور پہ یہاں کے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اکثر ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اسٹورینز اگنور کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے جو اپنے حکومت طرز حکومت رکھی وہ لبرلزم جو ریل لبرلزم یہ ویسٹ کا نہیں جو ہمارا لبرلزم تھا اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی داغویل ڈالی میجورٹی یہاں پہ نان مسلم کی تھی اور حکومت یہاں پہ مسلمانوں کی تھی اگر وہ چاہتے پاور کے زور کے اوپر جس طرح رومن ایمپائر نے کیا پوری اپنی رومن ایمپائر کو کرسٹنز کر دیا تھا تو وہ بھی یہاں پہ سب کو مسلمان کر سکتے تھے جب یورپینز آئے تو سب سے پہلے جو یہاں پہ موجود اسٹرکچر تھا جس سے پروسپیرٹی آ رہی تھی اس اسٹرکچر کو انہوں نے ڈسمنٹل کر دیا اور یہاں کی کلاس کو اوپر تلے نیچے کر دیا مثال کے طور پہ جو نسل در نسل جو ہنر جاتا تھا اور اس کے ذریعے سے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور ہنر حاصل کرتے تھے اس کی بنیاد کے اوپر انڈیا دن دگنی اور رات چگنی یہ جو مغل ایمپائر تھی وہ ترقی کر رہی تھی آتے ہی انہوں نے انگریزی زبان کو لاغو کر دیا جو یہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو لکھنا جس کو آئے گا پڑھنا جس کو آئے گا وہی لیجیبل ہوگا کاروبار کرنے کے لیے وہی لیجیبل ہوگا دفتروں میں کام کرنے کے لیے وہی لیجیبل ہوگا سارے امور کو انجام دینے کے لیے لہٰذا جو ہمارے ہاں اپنی سنسکرت تھی ہندی تھی فارسی تھی ایربک تھی اردو بعد میں لشکری زبان میں آگئے جس کو آپ لوگ جو ہمارے بھارتی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندی ہے اور ہم کہتے ہیں وہ اردو ہے وہ وجود میں آگئے تھی تو اس کو ریپلیس کروایا اور ایک ایسا اسٹرکچر انہوں نے ایک ایسی کلاس کو دریافت کیا یا اس کو انہوں نے ٹرینڈ کیا جو بائے کلر دی وڈ بی انڈین دی ور انڈینز بٹ تینکنگ وائز دی ور بٹیشرز اور ایک نیا پورا سسٹم سیاسی نظام اور معاشی نظام اور سماجی نظام لے کر آئے ایک انٹونمنٹ بنائے اور اپنی کلاس کو علیدہ کیا جس کو ہم کلونیل ہیریٹیج کہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر کسی حد تک نمائیا ہے تو اس کو ریفارم کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ بھی ان کا قائم کردہ ہے یعنی جانگالتوں جو اسٹرکچرل تھیری آف امپیریلزم جو کہ کورڈ وار میں زیادہ ویلٹ آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچر کے تحرے جو پیریفرل نیشنز ہیں ان کے آپس میں جو ہارمونی ہے یا ہم آنگی اس کو پیدا ہونے نہیں دینا ان کے درمیان میں کانفلکٹ رکھنا ہے ڈس ہارمونی رکھنی ہے تاکہ وہ دیپینڈنٹ رہیں سینٹرز آف پاورز کے اوپر انفرمیشن کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے فیشن کے حوالے سے اس کی علاوہ نیوز کے حوالے سے اس کی علاوہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں بھارت کس سے ویپن لیتا ہے آج آپ لوگ ویپن لے رہے ہیں رشیہ کے ساتھ اور رشیہ اس وقت آپ کی ارجون ٹینک کو جو ہے وہ اوورالنگ کر رہا ہے آپ کو سو تھرٹی فائیو تیارے دے رہا ہے آپ کا ائر کرافٹ کیریئر آپ کو اس میں ہیلپ کر رہا ہے اس کی علاوہ آپ کا کوئی ائر ڈیفینس سسٹم جو ایس فور انڈرڈ ہے وہ انہوں نے دیا واہ پھر آپ امریکہ سے بہت سارا ویپن لے رہے ہیں آپ نے جیٹ تیارے لیے اپنا فرانس سے بھی لیے تو بنیادی طور پر آپ کا جو پیسہ ہے جو آپ کا وہ سینٹرس آف پاورز کو جا رہا ہے اسی طرح پاکستان پاکستان نے بھی کوڈ وار میں امریکہ سے بہت سارا ویپن سسٹم لیا اور اس وقت وہ چائنہ سے ویپن سسٹم لے رہا ہے تو بنیادی طور کے اوپر اگر ہم اس مدے کو حل کر لیں پچتر سالوں سے کنسسٹنسی کے ساتھ آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں لاکھوں لوگ درپدر ہو گئے ہیں ان کے پیلٹ گنز کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئیں ابھی بھی ریسنٹلی جو ریپورٹ آئی ہے یونائٹی نیشنز کی ہومن رائٹس کانسل کی طرف سے دوہزار انیس بیس کی آپ دیکھ لیں کانگریس کی طرف سے آتی رہی ہے کشمیر میڈیا سرویس جو ہے اس کی طرف سے وہ ریپورٹس آ رہی ہیں یورپین یونین کے پارلیمنٹ کی طرف سے ریپورٹس ہیں تو یہ ریپورٹس کوئی غلط تو ہیں نہیں بنیادی طور پہ تو پوری انسانیت پہلی اور دوسری جنگی عظیم کے بعد ہم نے یونائٹی نیشن بنایا اس بیس کے اوپر کہ ہم جو ہیں وہ رائٹ آف سلو ریٹرمنیشن کو رسپیکٹ دیں گے ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں گے وہ تو ہم نے اس طرح سے حل کیا نہیں اگر یورپ کٹھے ہو سکتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں کٹھے ہو سکتا اور اس وقت ساری لڑائی جو ہے اس وقت سپر پاور کے درمیان میں پاور گیم ہو رہی ہے سسٹیمک لیبل کے اوپر جہاں پہ پاور شفٹ کر رہا ہے ویسٹ کی طرف سے جہاں پہ چائنا بھی ہے جہاں پہ آسیان کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ بھارت بھی ہیں وہ ابر رہے ہیں آگے آ رہے ہیں وہاں پہ محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے انہوں نے اپنے ریفارمز لاکے اپنے جو سورس آف ایکانومی ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں اس کی علاوہ پھر آپ ایران کو دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہوا آئی سولیشن سے نکل آیا ہے باہر ان کے ایگریمنٹ فور ہنڈرڈ بلین ڈالرز کا پچیس سالوں پہ محیط انہوں نے سائن کیا چائنا کے ساتھ ریشیا کے ساتھ ڈرونز اگر وہ دے رہے ہیں تو وہاں سے ان کو سو تھرٹی فائیو سو تھرٹی فائیو جو ہے پچیس تیارے وہ بھی ان کو مل رہے ہیں ائر ڈیفنس سسٹم بھی غالباً ان کو مل جائے گا تو بنیادی طور کے اوپر پورا ایشیا جو ہے ترقی کر رہا ہے علم اور دانش کے اندر مختلف چیز بورٹس پہ ان کا انفرنس بڑھتا جا رہا ہے چائنا اوبرا ہے ایسے پیس بروکر دنیا کے اندر جو امریکہ کا امیج تھا دنیا میں کہ وہ فری مین اور لیبرٹی اور فریڈم کا چیمپئن ہے اور پیس بروکر ہے دنیا میں اور دنیا کو امن اور سلامتی اور خوشالی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو اس کی فاؤنڈنگ فادرز کی جو فلوسفی تھی کہ وی آر بیکن فاردس ٹو فالو ایسا موڈل بنیں گے کہ سارے لوگ فالو کریں گے انلائٹنمنٹ کا پہلے کہیں تجربہ نہیں تھا امریکہ کے اندر پہلی مینیفیسٹیشن ہوئی اور اسی وجہ سے ہم ڈیموکریسی کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں چیمپئن آف ڈیموکریسی تو وہ اپنے ان اہداف سے ہٹ گئیں آئیڈیلزم سے ہٹ گئیں وہ ریل پالٹی کے اندر آ گئیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے اندر چائنہ پیس بروکر کے طور پر جا رہا ہے تو وہاں سے جیپنیز پرائیم منسٹر کو انہوں نے بیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویپن دیں گے یوکرین کو حالانکہ یوکرین لڑ لڑ کے یوکرین کی حالت کیا ہو گئی جس طرح سے اکپانستان کی حالت ہو گئی ہے اب میرا خیال ہے ہمیں نئی نسل کو اور بہت ساری جنریشن نیو جنریشن سے میری بات ہی تو ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر پاکستان میں کہتے ہیں سر کب تک ہم بھارت کے ساتھ لڑائیاں کرتے رہیں گے اب آخر ہمیں پیس کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہوگا مل جل کے رہنا ہوگا ہماری تاریخ ہے کہ کسی حد تک ثقافت کا جو ہے اس کے اندر بھی ملنا جلنا ہمارا کافی اہم ہے میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں وہ سندھ ہے اور سندھ کے اندر آپ یقین کریں ہندو جو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دوستیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا بہت ساتھ رہتا ہے ارچیز کے اندر اور اگر اکا دکا کوئی اس طرح کے کیسز آپ کو نظر آتے ہیں جہاں فورس فل کنفرجن ہوتی ہے تو پیپس پارٹی کا میں بہت بڑا کرٹیک ہوں اور میں ان کو بہت سارے چیزوں پر تنقید کرتا ہوں میں ان کو نہیں بلکل معاف کرتا اسپیشلی ان کی گورننس کے ایشو کے اوپر لیکن اس ایشو کے اوپر پیپس پارٹی فور فرنٹ کے اوپر آتی ہے ہمیشہ وہ مائنورٹریز کو ڈیفنڈ کرتی ہے یہ محترمہ کے زمانے بلکہ ذلفی بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر آپ بلاول بھٹو جسے لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا خود عمران خان جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے وہ اس بات کے قائل ہیں شہباز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں ہمارے بہت سارے اور باتیں ہو سکتی ہیں نقائص ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا دونوں سائٹ پہ بھارت کی طرف سے بھی اور پاکستانی طرف سے بھی کہ اگر یورپین یونین آپس میں مل کر اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں اگر میڈلیس کے اختلافات دور ہو کے اور وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا اور سب کانٹینن آپس میں مل کے کیونی راہ میں گامزن ہو سکتے ہیں پاکستان اس وقت وہ وائیہ میڈیا آپ کہہ لیں یا وہ بیچ کا راستہ ہے یا وہ پل ہے جس کے ذریعے سے بھارت کنیکٹ ہو سکتا ہے سینٹل ایشیا کے ساتھ میڈلیس کے ساتھ ایون چائنہ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ تصور کریں کہ اگر یہاں پہ ایک امن ہو اور کنیکٹیوٹی ہو تو آپ اس پورے ریجن کو پورے ایشیا کو کس طرح سے ابرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھارت کے پاس اچھے ذہین لوگ ہیں پاکستان کے پاس ذہین لوگ ہیں اور ذرخیز زمین ہے اس کے علاوہ ایران آپ لے لیجئے چائنہ لے لیجئے ریشیا لے لیجئے اس وقت جو ہم جس گیم کا حصہ بنے ماضی میں کوڑ وار میں ہم بنے رہے ہم نے ان سے واحتیار خرید ہے at the end of the day اس وقت ہماری رسپیکٹ یہ تھی جب ایوب خان وہاں پہ تشریف لے گئے تو انہیں ہیرویک ویلکم دیا گیا آج آپ لوگوں کو ہیرویک ویلکم دیا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا جب آپ سے وہ مفادات ان کے پورے ہو جائیں گے تو آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں اور پھر سیربین جیسی ریپورٹز ہیں آپ کے لئے حوالے سے چلتی رہیں گی میرا اس کے اوپر بڑا کلیر کٹ موقف ہے کہ اگر ہیمن رائٹس کے حوالے سے اتنے ہی سنسٹیو تھے یورپ کے لوگ تو ان کو یہ سیربین ریپورٹ جو ہے پہلے چلا دینی چاہیتی اتنے سالوں کے بعد چلانا میرا خیال ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے بھارت کا اٹھنا اور ان کی معاشی جو ترقی ہے وہ ان کی آنکھوں میں چوب رہی ہے چونکہ ویسٹ اپنے آپ کو سینٹر دیکھنا چاہتا ہے کسی اور کو سینٹر وہ دیکھنا نہیں چاہتا چائنیز اس وقت چپکلش چاہتے نہیں ہیں اور وہ ان کو چپکلش کی طرف لے جایا چاہ رہا ہے وہ دنیا کے اندر ڈومینٹ ہونا نہیں چاہ رہے ان کو بتایا ایسے جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اوبر انفلونس قائم کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ کو بھارت کو لڑوا کے چائنہ کے ساتھ تاکہ ایشیا کی جو طاقتیں ابرتیوی طاقتیں ہیں وہ آپس میں لڑ بڑھ کر اپنی توانائیاں اس میں کھو دیں اور یورپ جو ہے وہ اسی طرح کا ترقی آفتہ رہے حالانکہ یوکرین کی وار سے یورپ ہل کے رہ گیا ہے اور امریکہ آخری بات یہ کہوں گا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے امریکہ نے ہمیشہ اپنی سرزمین پہ جنگ نہیں لڑی انہوں نے جا کے دوسروں کی سرزمین پہ جنگ لڑی ہے وہیں پہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں امریکن اکانومی امریکن انفرسٹرکچر ہمیشہ منٹین رہا ہے انٹیکٹ رہا ہے اس لیے وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ابرہ ہوئی طاقت تھی آج جو ابرتیوی طاقتیں ہیں جس میں رشیہ اس وار ٹائم کے باوجود اس کی اکانومی ایران جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے ٹرکی جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے پاکستان کو بھی اس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے بنگلہ دیش جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے ساؤتی سٹیشن جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں آسیان ممالک میرا خیال ہے کہ جس تیزی کے ساتھ جارے ہیں اگر ایک ریل اینڈ روڈ کنیکشنز ہمارے درمیان میں ہوں اور اختلافات کو ہم ریزولپ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو ہم سے بینیفٹ ہوگا ان ٹرمس آف ناللیج ان ٹرمس آف ویلت ان ٹرمس آف پروسپریٹی ہمارا کلچر بڑا رچ ہے بڑا زبردست ہے اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے امریکن نے اپنے کلچر کو پروموٹ کیا آج کیلئے اتنا ہی کافی میں شدت کے ساتھ انتظار کروں گا اپنے دوستوں کا پاکستان سے بھی اور اپنے دوستوں کا بھارت سے بھی کہ وہ اس کے اوپر رائے دیں یہ بڑی کروڈ قسم کی میں نے ویلوگ بنایا ہے اس کی کوئی آڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی بس میرے دل میں ایک بات آئی تھی ایک آئیڈیا ہے تھا میں نے چاہا کہ وہ آئیڈیا میں آپ کے سامنے رکھوں آپ کی رائے کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں نئی پروپوزلز کے ساتھ آئیں کیوں نہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر جو ہماری نسل ہے وہ اس ایشیا کو اوپر لے جائیں آج کے لیے تنہی کافی اگر ویلوگ پسند آیا ہے تو اسے آپ لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ